بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے نوویل کو لائک ضرور کر دیا کیجئے اور کمیٹ میں اپنی رائے ضرور دیا کیجئے چلتے ہیں نوویل گرف ٹھیک ہے آپ لوگ جائے میں خود تیار کروں گی اس کے کہنے پر دونوں باہر کی جانب چلی گئیں کسوہ ادھر دیکھو میری طرف کیا ہوا ہے بتاؤ مجھے اس نے پیار سے اس کی تھوڑی سے اس کا چہرہ اوپر کر کے کہا لہجہ بلکل بڑی بہنوں کی طرح تھا آئرہ آپ بھی مجھے یہ شادی نہیں کرنی ہے آسو جن پر مشکل سے بند باندھا ہوا تھا وہ پھر سے بہنے لگے کیوں نہیں کرنی ہے شادی کچھ ہوا ہے اسیم لالا نے کچھ کہا ہے انہوں نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا کیا انہوں نے تم پر ہاتھ اٹھایا ہے یہ آواز پریشے کی تھی جو ابھی اندر آئی تھی تم نے گھر میں یہ بات کسی کو بتائی ہے اس نے اس کے قریب آ کر پوچھا جس پر اس نے اپنا سر نفی میں ہلا دیا کیوں نہیں بتایا تمہیں تو اس شخص سے شادی ہی نہیں کرنی چاہیے جس نے تم پر ہاتھ اٹھایا ہے پری پلیز آئیرہ نے گھور کر اسے دیکھا جس پر وہ خاموش ہو کر ایک طرف بیٹھ گئی کیا اس حویلی میں کوئی ایسا مارد ہے جو شادی سے پہلے لڑکی کی رائے لے اس نے خود سے بربراتے ہوئے کہا لیکن آئیرہ اس کی طرف متوجہ نہیں تھی بتاؤ مجھے انہوں نے تم پر ہاتھ کیوں اٹھایا ہے کسوہ کوئی بات ہوئی تھی اس کی پوچھنے پر کسوہ نے اسے سب بتا دیا ادھر دیکھو میری طرف کوئی بی مرد یہ برداشت نہیں کرتا کہ اس کی بیوی یا اس سے منصوب ہوئی لڑکی کسی اور لڑکے کا نام لے ہاں یہ ان کی غلطی تھی انہیں ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے تھا لیکن انہوں نے خود کو اس بات کی سزا بھی دی تھی اس کے کہنے پر کسوہ کی ساتھ ساتھ پریشے نے بھی اپنا سر اٹھا کر اسے دیکھا کل رات کو جب میں نیچے جا رہی تھی تو میں نے دیکھا تھا ان کا ہاتھ بہت زخمی تھا دیوار پر بھی خون لگا ہوا تھا کوئی بھی دیکھ کر آرام سے بتا دیتا کہ انہوں نے اپنا ہاتھ دیوار پر مارا ہے میں ان کے پاس جانا چاہتی تھی تاکہ ان سے کچھ پوچھ سکوں لیکن وہ اس سے پہلے ہی اپنے کمرے میں چلے گئے اب اپنے آنسو صاف کرو اور اپنی شادی کو انجوائی کرو تم اگر اس رشتے کے لئے راضی نہیں ہو تو ان سے وقت مانگ لینا تاکہ تم اپنے اور ان کے رشتے کو سمجھ سکو ہاں میں یہی کروں گی میں ان سے وقت مانگوں گی اس کی بات سن کر اس نے خود سے کہا وہ اسیم سے وقت مانگ لے گی بھلے کچھ وقت کے لئے ہی سہی کم از کم وہ اس سے دور تو رہی گی چلو میں تمہیں تیار کرتی ہوں اور تم جاؤ جا کر چینج کرو میں تمہارے بال بھی بناتی ہوں کسوہ سے کہہ کر اس نے پریشے سے کہا تم دولن بنی ہو آئیرہ تو یہ کہاں لکھائے کہ کوئی دولن کسی کو تیار نہیں کر سکتی اپنی کمر پر ہاتھ رکھ کر اس نے پریشے کو جانے کا اشارہ کیا اور خود کسوہ کے آنسو صاف کر کے اسے تیار کرنے لگ گئی اسٹیج پر بیٹھے وہ دونوں اپنی دولنوں کا انتظار کر رہے تھے اور دونوں ارد کرت نظریں دوڑاتے ہوئے اپنی دولنوں کے منتظر تھے جب وہ دونوں ایک ساتھ انہیں اسٹیج کی طرف آتی دکھائی دی ان کے برابر موجود لڑکیاں ان کا شرارہ سنبھال کر انہیں اسٹیج تک لا رہی تھی جبکہ وہ دونوں محفوظ ہو کر اپنی دولنوں کو دیکھنے میں مصوف تھے اسیم شاہ بنا پل کے جھبکائے اپنے قریب آتی کسوہ کو دیکھ رہا تھا جو بے انتہا حسین لگ رہی تھی لال رنگ کا شرارہ اس کی گوری رنگت پر خوب سج رہا تھا ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ رنگ بنایا ہی اس کے لیے ہے اس کے سٹیج کے قریب آتے ہی اس نے مسکراتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنے برابر بٹھا لیا آج وہ اس کی بیوی اس کی محرم بن چکی تھی آج وہ لمحہ آ گیا تھا جس کا اسے کب سے انتظار تھا جبکہ دوسری طرف موجود شخص کا حال بھی اس سے مختلف نہ تھا وہ بس اپنے سامنے کھڑی آئرہ کو دیکھنے میں مصروف تھا جو کہ بہت حسین خوبصورت لگ رہی تھی اس نے ابھی تک اسے جب بھی دیکھا تھا سادے ہلیے میں دیکھا تھا یہ پہلی بار تھا کہ وہ اسے اتنا تیار ہوا ہوا دیکھ رہا تھا اسے خود بھی احساس نہ ہوا تھا کہ آئرہ کو دیکھتے دیکھتے کب اس کا ڈمپل نمائی ہوا عالم لالا وہاں موجود لڑکی کے چلانے پر وہ ہوش میں آیا آپ ہی کی ہیں بات میں دیکھتے رہیے گا ابھی تو بیٹھنے دیں اس کے کہنے پر عالم نے بینہ کچھ کہے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے لے جا کر بٹھا دیا اور خود بھی اس کے برابر میں پیٹ گیا کیا بات ہے تم تو آج قیامت لگ رہی ہو دیکھو میں نے تمہاری تعریف کر دی بعد میں مجھے یہ مت کہنا کہ میں نے تمہاری تعریف نہیں کی عالم کے کہنے پر اس نے مصنوعی مسکوہت لی اسے دیکھا مجھے تم سے اسی تعریف کی امید تھی دیکھ لو میں تمہاری امید پر پورا اترا اب تم بھی میری امید پر پورا اترنا اس نے اپنی موچوں کو تاؤ دے کر کہا جب آئیرہ نے ہاتھ پڑھا کر اس کی موچ کا کونہ پکڑ کر ہلکا سا کھینچ دیا یہ کیا حرکتیں تمہیں پتا ہے پہلے تمہاری اس حرکت سے مجھے کتنی تکلیف ہوئی تھی چڑھ ہے مجھے تمہاری ان بڑی بڑی موچوں سے میرا بس چلے تو کاٹ کے پھیک دوں اچھا تو تمہیں چیڑھ ہیں اس کے کہنے پر عالم نے مسکراتے ہوئے اپنی انگلی کی پوچھ سے اپنی موچ کا کونہ ٹھیک کیا پھر تو اور بھی پڑھانی پڑھیں گی اس کے کہنے پر آئیرہ نے اسے گھور کر دیکھا اس بھری محافل میں وہ اس کے علاوہ اور کر بھی کیا سکتی تھی برائیڈل روم میں جا کر اس نے اپنا میک اپ ٹھیک کیا روم اس وقت خالی تھا وہ خود بھی اپنا میک اپ ٹھیک کر کے باہر جانے لگی جب اس سے پہلے ہی کوئی اندر آ کر اس کا راستہ روک چکا تھا یہ کیا حرکت ہے دور بھاگے جا رہی ہو خود کو دیکھنے بھی نہیں دے رہی ہو مجھے بتانے تو دو کہ تم کتنی خوبصورت لگ رہی ہو موتسم نے گہری نظر سے اسے دیکھتے ہوئے کہا جس نے اس وقت لال رنگ کا غرارہ اور ہام رنگ لبسٹک لگائی ہوئی تھی مجھے نہیں سننی تمہاری تعریف اس نے اسے سائٹ پر کرنے کی کوشش کی لیکن یہ اس کے بس کی بات نہیں تھی ہٹو مجھے جانا ہی پہلے میرا نام لو پھر جانے دوں گا اس کی فرمائش پر اس نے زب سے آنکھیں بند کی اور پھر دات پیس کر کہا موتسم ہٹو وہ کبھی بھی اس کی بات نہیں مانتی لیکن اس وقت اسے موتسم کی نظروں سے دور جانا تھا اپنی یلی بسٹک صاف کرو کیا ہاں اسے صاف کرو یہ بہت ڈارک ہے میں نے کل بھی اتنی ہی ڈارک لگائی ہوئی تھی کل کی بات تو الگ تھی کل تم برائٹ تھی آج ایسا نہیں ہے اس کی فضول بات پر پریشے کا دل چاہ رہا تھا اس کے بال نوچنا شروع کر دیں نہیں ہٹاؤں گی میں تمہاری غلام نہیں ہوں جو تمہاری ہر بات مانو بلکل تم میری بیوی ہو اور مجھے شوہر والا طریقہ آزمانہ پڑے گا ایک ہی جزت میں اس نے پریشے کی کمر میں ہاتھ رکھ کر اسے اپنے قریب کیا اور اس کے لبوں پر جھگیا پریشے کو اس سے ایسے کسی عمل کی توقع نہیں تھی تھوڑی در بعد موتسم نے اس کی سانسوں کو آزادی بخشی اور مسکراتے ہوئے اپنا سر انجام دیا ہوا کام دیکھا اس کی لبسٹک ساری پھیل چکی تھی اسے صاف کر کے باہر آ جانا وہ جانے لگا جب پریشے نے اس کا بازو پکڑ لیا اور اپنے بیک سے ٹیشو نکال کر اسے دیا اس کا مو پھلا ہوا تھا جیسے موتسم کی یہ حرکت اسے بالکل بھی پسند نہیں آئی اس کے ٹیشو دینے کا مطلب وہ اچھے سے سمجھ گیا تھا اس نے میرر میں اپنا چہرہ دیکھا جہاں اس کے ہونٹوں پر بھی لبسٹک لگ چکی تھی اس نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا اور اسے صاف کرنے لگا اچھا ہوا جو بتا دیا ورنہ لوگ کیا کہتے میری بیوی کتنی شرارتی ہے میریج ہال میں ہی شروع ہو گئی اس کی اس بات پر وہ گلاب کی طرح سرک ہو چکی تھی موتسم گہری نظروں سے اس کا سرک شہرہ دیکھ رہا تھا میں جا رہا ہوں اور آج کے بعد یہ مت لگانا بہت خراب ٹیسٹ ہے ہاں تمہارے لئے تو چہری کے فلیور کی مغوا دوں گی اس کے بعد پر پریشے نے جل کر کہا نئی اسٹرابری اپنا فلیور بتا کر وہ وہاں سے چلا گیا جبکہ وہ تلملاتی ہوئی اپنی پھیلی ہوئی لیبسٹک صاف کرنے لگی تقریب اپنے اختدام کو پہنچی اور رخصتی کا وقت آ گیا جہاں کسوہ اپنے مابب سے ملتے ہوئے خوب رو رہی تھی آنکھیں تو ان دونوں کی بھی نم تھی بھلے وہ اسی گھر میں رہنے والی تھی لیکن پھر بھی وہ اپنی لادلی کسی اور کو دے رہے تھے اور اب وہ ان کے لئے پڑائی ہو چکی تھی تمہاری بھی تو رخصتی ہو رہی ہے تم بھی رو لو آلم نے اپنے پاس کھڑی اپنی بی بی کے کان میں سرگوشی کی جس پر اس نے مو بنا کر اسے دیکھا ایک ہی گھر میں تو جانا ہے رو کر کیا کروں صبح پھر وہی چہرے دیکھتے ہیں اس کی بات سن کر آلم بس تھنڈی سانس بھر کر رہ گیا اس نے اپنی روتی ہوئی بہن کو دیکھا اس کی اپنی آنکھیں بھی بار بار نم ہو رہی تھی اسے حیرت ہو رہی تھی کہ اس کی چھوٹی سی گڑیا کب اتنی بڑی ہو گئی گھر پہنچ کر رسموں کے بعد ان دونوں کو آلم اور عصیم کے کمرے میں پہنچا دیا گیا پریشے نے اس کا شرارہ اچھے سے بیٹ پر پھیلایا اور مسکواتے ہوئے اسے گوڈ نائٹ کہہ کر اپنے کمرے میں چلی گئی اس کے جاتے ہی آئیرہ اپنی جگہ سے اٹھی اس کا ارادہ آلم کے کمرے میں آنے سے پہلے ہی کپڑے چینج کرنے کا تھا وہ اس رشتے کو ابھی وقت دینا چاہتی تھی اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ اسے اس طرح بیٹ پر بیٹھے دیکھ کر آلم کچھ اور سوچے اس نے پہلے اپنا دوبتہ اتارا اور اپنے بالوں کو پینوں سے آزاد کیا سلکی بالوں کے کھلتے سارے جولری اتار کر اپنے وارڈروپ سے اپنے کپڑے نکالے لیکن اس سے پہلے وہ واشو میں جاتی آلم کمرے میں داخل ہو چکا تھا اس نے کمرے میں داخل ہوتے ہی اپنی بیوی کو ڈھونڈا جو کمرے میں موجود نہیں تھی واشو کا دروازہ بند تھا یقیناً وہ اس وقت واشو میں ہی تھی وہ وہی سوفے پر بیٹھ گیا جب چند منٹ بعد واشو کا دروازہ کھول کر وہ باہر نکلی نظر سب سے پہلے سوفے پر بیٹھے موتسم شاہ پر پڑ گئی اسے نظر انداز کر کے وہ جا کر بیٹھ پر لیٹ گئی اور دوسری دفع کروٹ لے کر سونے کی کوشش کرنے لگی لیکن اپنی پوشت پر اسے کسی گہری نظریں محسوس ہو رہی تھی کسی کی گہری نظریں محسوس ہو رہی تھی جو اسے سونے نہیں دے رہی تھی مجھے گھرنا بند کرو اس نے بنا مڑے کہا میں تمہیں کچھ تھوڑی کہہ رہا ہوں میں تو بس دیکھ رہا ہوں اس کے کہانے پر اس نے بنا کچھ کہے بیٹھ پر رکھے کمبل میں خود کو اچھے سے ہر طرف سے کور کر لیا پیک کر لیا جیسے اس کی نظروں سے بچنا چاہ رہی ہو جبکہ اس کی اس حرکت پر موت اسیم کے چہرے پر گہری مسکہ ہٹ آئی کمرے میں داخل ہوتے ہی اس کی پہلی نظر بیٹھ پر بیٹھی ہوئی سہمی سی کسوہ پر گئی دل میں ڈھیرو سکون اتر گیا اس پل کا اسے کتنا انتظار تھا یہ بات وہ لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا تھا اس کے پاس بیٹھنے کے بجائے وہ اپنے کپڑے لے کر واشم میں چلا گیا کیونکہ اسے اس وقت اپنی اس شہروانی سے الجن ہو رہی تھی میں ان سے وقت مانگنے کا کہہ رہی ہوں اگر انہوں نے نہیں دیا تو میں کیا کروں گی میں ان کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں بنانا چاہتی میں انہیں بھائی سمجھتی ہوں سب کو لگتا ہے کہ بولنے سے کوئی بھائی نہیں بن جاتا لیکن میں یہ بات کس کس کو سمجھاؤں کہ میں تو انہیں واقعی میں بھائی سمجھتی تھی میں نے کبھی ان کے بارے میں اس طرح نہیں سوچا میرے لئے تو وہ میرے لالہ ہیں پھر بھلا میں کیسے اس رشتے کو قبول کر سکتی ہوں وہ واشم کے بند دروازے کو دیکھتی ہوئی وہ دل ہی دل میں سوچ رہی تھی وہ تیزی سے بیٹھ سے اتری اور دروازے کی طرف بھاگنے لگی جب اسے اپنے پیچھے اس کی بھاری آواز آئی یقیناً وہ واشم سے نکل چکا تھا رکو اس نے مڑھ کر اسیم کو دیکھا جو جللا ہوا اس کے قریب آ رہا تھا کہاں جا رہی تھی وہ میں تو اپنے کمرے میں جا رہی تھی اس کے کہنے پر اسیم نے بینہ کوئی جواب تھی ہے سائٹ ٹیبل پر پڑھ رکھا چھوٹا سا باکس اٹھایا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اس میں موجود بریسلٹ اسے پہنانے لگا کسوہ نے اپنا ہاتھ چھڑانا چاہا لیکن اس کی گریفت سخت تھی یہ تمہاری مو دکھائی ہے اس نے اس کے ہاتھ پر بریسلٹ پہناتے ہوئے کہا ڈائمنڈ کا بریسلٹ اس کی نازک گوری کلائی پر بہت پیارا لگ رہا تھا اسیم نے جھک کر اس کے ہاتھ کی پشت پر اپنے لب رکھ دیئے تھے چھوڑے میرا ہاتھ اسیم لالا دماغ ٹھیک ہے تمہارا کیا بول رہی ہو اس نے تھوڑی حمد پیدا کر کے اس کے سامنے بولنا چاہا لیکن اسیم کی سخت آواز پر وہ حمد اڑنچو ہو گئی تھی مجھے اپنے کمرے میں جانا ہے یہی تمہارا کمرہ ہے نہیں مجھے اپنے اصلی والے کمرے میں جانا ہے اس کی آواز رن چکی تھی کسوہ یہی تمہارا اصلی کمرہ ہے پلیس مجھے جانے دیں تمہیں کیوں لگتا ہے کہ تمہیں جانے دوں گا اور وہ بھی آج کی رات دیکھیں میرے لیے سب بہت اچانک ہوا ہے پلیس مجھے تھوڑا سا وقت دے دیجئے تھوڑا وقت اب پورا ہو چکا ہے اور مجھ میں اتنا سبر نہیں ہے کہ میں تمہیں مزید وقت دوں میں نے اس وقت کا بہت انتظار کیا ہے اب تم سے دوری ممکن نہیں ہے اس کے بالوں میں ہاتھ پھسا کر وہ اس کے لبوں پر جھگ گیا اور سیم اس کے دونوں ہاتھ بیٹ سے لگا کر اسے ہر طرح سے اپنا بنا گیا اسے واشن کی طرف جاتے دیکھ کر عالم نے فوراں اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنی جانب کھیچا اور آنکھیں چھوٹی کر کے اسے گھرنے لگا کہاں جا رہی تھی مجھے نیند آ رہی ہے چینج کرنے جا رہی تھی اتنی معصوم تو تم ہو نہیں جو تمہیں کچھ پتا نہیں ہو میرے آنے سے پہلے چینج کرنے کیوں جا رہی تھی اس کے گال کو اپنے ہاتھ کی پھج سے سہلاتے ہوئے اس نے نرمی سے کہا جبکہ آئیرہ تو بس اس کی لو دیتی نظروں سے دور جانا چاہتی تھی تیر دیکھو مجھ سے نا تم دور ہی رہو آج کی رات تو دوری ناممکن ہے اس نے ہاتھ چھڑا کر وہ اپنے کپڑے اٹھانے لگی جو آلم کے ہاتھ کھیجنے کی وجہ سے زمین پر گر چکے تھے اس کے ہاتھ چھڑانے پر آلم نے گھور کر اسے دیکھا یقیناً اس کی یہ حرکت اسے پسند نہیں آئی تھی یا آؤ اس کی بات جیسے آئیرہ نے سنی ہی نہیں تھی اپنے کپڑے اٹھا کر وہ واشم میں جانے لگی اور اس کی یہ حرکت آلم کو مزید تیش پلا گئی تھی اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے قریب کیا جب سے وہ اس سے ملی تھی اس نے ہمیشہ اس کے لئے اس سے نظریں چھرائی تھی کیونکہ تب وہ اس پر کوئی حق نہیں رکھتا تھا لیکن اب وہ اس کی ملکیت تھی اور آلم کا اسے چھوڑنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا اس کے کندے پر مکے برسا کر اس نے آلم کو دور کرنا چاہا جو شاید آج ممکن نہیں لگ رہا تھا پیچھے ہٹنے کا کوئی ارادہ نہیں لگ رہا تھا اسی لئے آئرہ نے آخری حربہ وہی آزمایا جو ہر لڑکی کرتی ہے رونا بند کرو اس کے تیز تیز رونے پر آلم نے اس کے موپر اپنا بھاری مضبوط ہاتھ رکھ دیا یہ کیا حرکت ہے اس کے رونے میں کمی دیکھ کر آلم نے اس کے لبوں سے اپنا ہاتھ ہٹا کر اسے گھورتے ہوئے کہا ہاں تو تم میرے ساتھ زبرستی کر رہے ہو میں ابھی اس سب کے لئے راضی نہیں ہوں وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی جبکہ آلم تو حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا وہ پہلی بار اس کا یہ انداز دیکھ رہا تھا گہرا سانس لے کر آلم نے اسے چھوڑ دیا جذبات چاہیے کتنے ہی بے قابو ہوتے وہ اس کے ساتھ کسی طرح کی زبرستی نہیں کرنا چاہتا تھا جاؤ یہاں سے اس کے کہنے پر وہ جلدی سے واشوم میں بھاگ گئی جبکہ آلم تو بس اس کی بھاگنے کی سپیٹ دیکھتا رہ گیا دل کے ارمان آئیرہ کے آنسوں میں بہ گئے اس نے بربراتے ہوئے کہاں اور کمرے سے باہر نکل کر اپنی بیوی کو مزے سے سوتے ہوئے دیکھنا اس کے بس میں نہیں تھا بس ظاہر تو وہ لیپ ٹوپ پر کام کر رہا تھا لیکن نظریں بار بار بیٹ پر سوئی ہوئی اپنی بیوی کی طرف جا رہی تھی جو مزے سے سو رہی تھی لیکن اس کے جذبات جگہ رہی تھی لیپ ٹوپ سائٹ میں رکھ کر وہ اپنے کمرے سے باہر نکل آیا کیونکہ نظریں بھٹک بھٹک کر اس دشمن جہاں پر جا رہی تھی جو اس کی نیندیں اڑھا کر خود مزے سے سو رہی تھی کمرے سے نکلتے ہی اس کی نظر سامنے بنے اپنے کمرے سے نکلتے اس کی نظر سامنے سے نکلتے اپنے کمرے سے نکلتے عالم پر پڑی اس نے چھمبے سے اسے دیکھا رہا ہے اچھا تو پھر آجا دونوں نیچے چل کر اپنا دکھ باٹھتے ہیں ان دونوں نے ایک دوسرے کے کندے پر ہاتھ رکھا اور نیچے لان میں جانے لگے جب مہتسم نے مڑ کر اسیم کے کمرے کی طرف دیکھا کیا دیکھ رہا ہے عالم نے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا دیکھ رہا ہوں کیا پتہ اس کا دروازہ بھی کھل جائے یہ نہیں کھلے گا آجا میرے ساتھ اس کے کہنے پر وہ نیچے چلا گیا جبکہ مہتسم نے ایک بار پھر مڑ کر دیکھا جہاں اس کا دروازہ بند ہی پڑا تھا نین سے بھری آنکھیں کھول کر اس نے اپنی جگہ کو دیکھا جہاں وہ سویا ہوا تھا ٹانگے زمین پر پھیلائے وہ صوفے پر سو رہا تھا اس کے سامنے رکھی ٹیبل پر کچھ کاغذ اور فائلیں رکھی ہوئی تھی اسے یاد تھا کمرے میں آنے کے بعد وہ زمینوں کا حساب کرنے بیٹھ گیا تھا اور وہیں بیٹھے بیٹھے اس کی آنکھ لگ گئی تھی اور آج اس کی فجر بھی قضا ہو گئی تھی اپنی آنکھیں مسلتے ہوئے اس نے بیٹھ پر سوئی ہوئی آئرہ کو دیکھا ذرا سا بھی خیال نہیں ہے اس لڑکی کو شوہر یہاں بے آرام سو رہا تھا اور خود مزے سے پورے بیٹھ پر پھیل کر سو رہی ہے بڑھ پر آتے ہوئے وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور علماری سے اپنے کپڑے نکالنے لگا کیونکہ ناشتے کا وقت ہونے ہی والا تھا لیکن پھر اس نے مڑ کر بے خبر سوئی ہوئی آئرہ کو دیکھا اور اس کے سر پر جا کر کھڑا ہو گیا آئرہ اٹھو اس کا کندہ ہلانے سے اس کا کندہ ہلکے سے تھپ تھپا کر اس نے اسے اٹھایا لیکن وہ ہموز اسی حالت میں لیٹی رہی اٹھو اس بار اس نے تھوڑا سختی سے کام لیا جس کی وجہ سے وہ کس پسا کر اس نے دوسری طرف کروٹ لی البتہ نین سے وہ ابھی تک بیدار نہیں ہوئی تھی لیکن اس بار اس نے اسے اٹھانے کی کوشش نہیں کی تھی بلکہ اپنا چہرہ اس کی گردن پر رکھ کر اپنی داری رگڑنے لگا اپنی گردن پر چوبن محسوس کر کے آئرہ نے کوفت سے اپنی نین سے بھری آنکھیں کھولی لیکن اسے اپنی گردن پر جھکا دیکھ کر وہ جھٹکے سے اٹھ بیٹھی نین ساری اٹھ چکی تھی یہ تم کیا کر رہے تھے تمہیں جگانے کی کوشش اٹھو اور میرے کپڑے نکالو میں کیوں نکالو کیونکہ تم میری بیوی ہو جب میں نہیں تھی جب بھی تو خود نکالتے تھے اب بھی نکال لو اس لیے کیونکہ جب تم میرے پاس نہیں تھی چلو اب اٹھو اس کا ہاتھ پکڑ کر اس نے اسے بیٹ سے اتارا میرے کپڑے نکالو مجھے نہانا ہے ناشتے کا وقت ہونے والا ہے آئرہ نے گھڑی کی طرف دیکھا پتہ نہیں یہ حویلی والے اتنی جلدی ناشتہ کیوں کرتے ہیں بڑھ بڑھاتے ہوئے اس نے جلدی سے اس کی علماری کھولی تاکہ کپڑے نکال کر واپس سو جائے یہ مت سوچنا کہ تم واپس سو گی تم بھی میرے ساتھ نیچے چلو گی ہم ساتھ جائیں گے اس نے فقط ایک نظر گھور کر اسے دیکھا اور اس کے کپڑے آگے پیچھے کر کے دیکھنے لگی اس کی پوری علماری میں صرف شلوار کمیز موجود تھے جن میں بھی جن میں زیادہ تر آدھے سے زیادہ سفید رنگی تھے تمہارے پاس کوئی اور کپڑے ہیں یا بس یہی پہنتے ہو یہی پہنتا ہوں کیونکہ میں اس میں خود کو آرام دے محسوس کرتا ہوں پتہ نہیں موتسیم اور اسیم کیسے جینس وغیرہ پہن لیتے ہیں اس کی بات پر وہ نفی میں سر ہلاتی ہوئی اس کے بھورے رنگ کے شلوار کمیز نکالنے لگی لیکن عالم نے وہ ہینک کیا ہوا سوٹ واپس رکھ کر سفید رنگ کی کمیز شلوار اٹھا لی مجھے یہ رنگ پسند ہے آئندہ اسی رنگ کا نکالنا جب خود ہی نکالنا تھا تو مجھے کیوں اٹھایا اور تمہارے پاس شال ہے نا تو کوئی گرین کلر کی شال لے لینا اور باہر لون میں جا کر دل پر ہاتھ رکھ کر دل پاکستان گانا گانا وہ بقاعدہ اسے کر کے بتا رہی تھی کہ باہر لون میں جا کر اسے کس طرح سے گانا گانا ہے بہت ہی مزائیہ بات بولی ہے تم نے میرا تو حاسس کر برا حال ہے عالم نے اسے گھورتے ہوئے کہا جس پر اپنے کندے اچھکا کر اس نے اس کا نکالا ہوا سوٹ واپس رکھ کر وہی بھورے رنگ کی شلوار کمیز نکال لی تم یہی پہنو گے ٹھیک ہے میں یہی پہن لیتا ہوں لیکن پھر تم بھی میری مرضی کا پہنو گی اس کے کہنے پر آئیرہ نے بھوے اچھکا کر اسے دیکھا میں کیوں پہنوں گی کیونکہ میں تمہاری مرضی کا پہن رہا ہوں تم نے میری آئیرہ نے اسے کچھ کہنا چاہا لیکن وہ دونوں کی بیچ کا فاصلہ جو جن قدم کا تھا مٹاتے ہوئے اس کے قریب آ گیا میری ایک بات کان کھول کر سن لو آج کے بعد تم مجھے آپ کہہ کر بلاؤگی میں جب سے تم سے ملی ہوں تو تمہیں تم ہی کہہ کر بلا رہی ہوں وہ اس لیے کیونکہ جب تم میری بیوی نہیں تھی لیکن اب ہو مجھے یہ بات بلکل اچھی نہیں لگ رہی کہ میری بیوی مجھے تم بلائے میں تو بلاؤں گی تم 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 آئیرہ تم مجھے خصاں دلا رہی ہو تم تم اس کے دوبارہ وہی بات کہنے پر عالم نے اس کی پوشت کو علماری سے لگایا اور بے دردی سے اس کے لبوں پر جھگ گیا آئیرہ نے سختی سے اس کی کمیز کو اپنی مٹھیوں میں دبوچ لیا کچھ دیر بعد جب اسے آزادی ملی تو اسے اپنے ہونٹوں پر جلن کا احساس ہوا اپنے ہاتھ کو لگا کر اپنے ہونٹوں کو چھوا جہاں اس کی انگلیوں پر خون کی بون لگ چکی تھی عالم نے مسکواتے ہوئے اس کے لبوں پر اپنا انگوٹھا پھیر کر خون ساف کیا اور اپنا چہرہ اس کے بے انتہا قریب کر لیا دونوں کی سانسیں ایک دوسرے کے چہرے پر پڑ رہی تھی تو تم کیسے مخاطب کروگی آپ بول کر لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے میں تمہارے کہتے ساتھ ہی وہ دوبارہ اس کے لبوں پر چھک گیا دروازے پر تستکت ہونے کی ویاسے وہ بدمزہ ہو کر پیچھے ہٹا کون ہے شاسائی میں ہوں وہ بڑے شاسائی نے کہا ہے آپ سب کو ناشتے کے لئے بلاؤں آج ولیمہ ہے نا تو آپ سب کو جگا دوں اس کی تیز آواز سنتے ہی وہ باہر کھڑی ملازمہ جلدی جلدی اپنی بات مکمل کرنے لگی آپ جائیں ہم آ رہے ہیں اس نے گہرا سانس لے کر کہا اور ایک نظر آئیرہ کی جھگے سر کو دیکھ کر وہاں سے چلا گیا اس کے جانے کے بعد آئیرہ نے دیل ہی دیلی میں اس ملازمہ کو دھیرو دعائیں دی نین میں اسے اپنے اوپر کسی چیز کا وزن محسوس ہو رہا تھا اس نے اپنی نین سے بھری آنکھیں کھول کر دیکھا جہاں اس کے سینے پر موتسم کا بھاری ہاتھ رکھا ہوا تھا اس نے جھٹکے سے اس کا ہاتھ اپنے اوپر سے ہٹایا جس کی وجہ سے وہ کسمس آ کر کروٹ بدل کر سو گیا اسے گھور کر وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور واش روم میں چلی گئی کیونکہ اسے پتا تھا سب حویلی والے اس وقت اٹھ چکے ہوتے ہیں شاور لے کر وہ باہر نکلی جب دروازے پر دستک ہوئی اس نے جا کر کمرے کا دروازہ کھولا جہاں ملازمہ کھڑی تھی بیگم صاحبہ بڑے شہسائی نے کہا ہے آپ لوگوں کو جگہ دوں آج ولیما ہے نا جی آپ جائیے ہم آ رہے ہیں اسے بھیج کر اس نے واپس دروازہ بند کر دیا اور ایک نظر سوتے ہوئے موتسم کو دیکھا اب انہیں کیسے جگاؤں خود سے بربراتے ہوئے وہ اس کے قریب گئی سنو اس کا کندہ ہلکی سے تھپ تھپ آتے ہوئے اس نے اسے اٹھانے کی ناکام کوشش کی وہ ہموس لٹا رہا جب پریشے کی نظر سائیڈ ٹیبل پر رکھے پانی کے جگ پر گئی اس نے اٹھا کر یہ کیا حرکت ہے تم اٹھ نہیں رہے تھے میں نے تو بس اٹھایا ہے اس نے معصومیت سے کہا جسے دیکھ کر موتسم کے لبوں کو مسکواہٹ نے چھوہا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر جھٹکے سے اسے اپنی جانب کھیچا تمہیں شوہر کو اٹھانے کا طریقہ نہیں آتا سکھانا پڑے گا تم نے کچھ نہیں سکھا پریشے نے اس سے دور ہونا چاہا کیونکہ اس کے بال جو گیلے ہو چکے تھے ان سے پانی ٹپک رہا تھا ٹپک رہا تھا اور اس کے چہرے اور کپڑوں پر گر رہا تھا جبکہ لٹے ماتے پر جھول رہی تھی لیکن میں تو سکھانا چاہتا ہوں فیلحال تم جا کر اپنے کپڑے بدل لو دیکھو موتسم تم مجھے بھی گیلہ کر رہے ہو اس کے کہنے پر موتسم اس کے ماتے پر اپنے لب رکھ کر اس سے دور ہو گیا بیس منٹ پہلے اس کی آنکھ لگی تھی لیکن اسے مسلسل کسی کے رونے کی آواز آ رہی تھی پہلے تو وہ اگنور کرتا گیا لیکن جب وہ مسلسل جب وہ آواز مسلسل آتی رہی تو اس نے نظر اپنے بیٹروم میں دڑائی جہاں وہ صوفے پر سہمی ہوئی بیٹھی اپنا سر گھٹنوں میں دیئے رونے میں مصوف تھی اس نے اس وقت عصیم کی ہی شرٹ پہنی ہوئی تھی اس سے وہ بیٹ سے اترا اور اس کے دونوں بازو پکڑ کر اسے اپنے سامنے کھڑا کیا کس بات کا سوق منا رہی ہو آپ نے ٹھیک ٹھیک نہیں کیا میرے ساتھ کیا غلط کیا ہے میں نے ہلالو تم مجھ پر بیوی ہو میری میں نے کچھ غلط نہیں کیا میں نے اپنا حق لیا ہے اس کے لہنچے میں جتنی سختی تھی انداز میں بھی اتنی ہی سختی تھی اس کی گریفت اتنی سختی کہ ایک اسوا کو لگ رہا تھا بازو ٹوٹ جائے گا چھوڑیں مجھے عصیم لال کچھ الٹا سیدھا کہہ کر مجھے مزید غصہ مت دلانا لگتا ہے رات کو میں نے تمہیں ٹھیک سے بتایا نہیں میں تمہارا لالا نہیں ہوں پھر سے بتانا پڑے گا نہیں نہیں پلیز چھوڑیں مجھے اس کی مزاہمت کو نظر انداز کر عصیم نے اسے اپنے قریب کیا پلیز زور ہٹیں کسوانے روتے ہوئے اسے خود سے دور کرنا جہاں جب دروازے پر دستک ہوئی جسے پہلے تو اس نے نظر انداز کیا لیکن دوبارہ دستک ہونے پر اس نے حصے سے دروازے کو گھورا کیا مسئلہ ہے شاہ سائین وہ بڑے سائین نے کہا ہے کہ آپ لوگوں کو جگہ دون جاؤ تم ہم آ رہے ہیں اس نے اپنا چہرہ موڑ کر دوبارہ کسوانے کو دیکھا جس نے اپنی آنکھیں زور سے میچی ہوئی تھی ابھی چھوڑ رہا ہوں بات کے لئے تیار رہنا حلقے سے اس کے لبوں کو جھک کر وہ اس کے اوپر سے ہٹ گیا اور اس کے ایسا کرتی ہی وہ سیدھی بیٹروم میں بھاگ گئی صبح سے گھر میں ہر طرف شور مچا ہوا تھا کیونکہ آج ولیما تھا ساری تیاری ہونے کے باوجود بھی کسی لڑکے کے سوکس نہیں مل رہے تھے تو کسی کی گھڑی جبکہ ان کے برعکس لڑکیاں اپنا سارا سامان اسیم کے روم میں لات چکی تھی اور اب آرام سے بیوڈیشن انہیں تیار کر رہی تھی وہ تینوں مکمل تیاری مکمل تیار ہی ہو چکی تھی انہیں مکمل تیار کر کے وہ کمرے میں اسے چلی گئی تھی جب آئیرہ نے اکتاغر پریشے کو دیکھا جو کب سے ٹیڑی نزوں سے اسے دیکھ رہی تھی کیا مسئلہ پر ہی دراصل وہ صبح سے تمہارے ہونٹوں پر ایک نشان دیکھ رہا ہے دیکھ رہی ہوں تو بس مجھے وہی جاننے کا تجسس ہو رہا ہے کہ وہ نشان کیسے پڑا پریشے کے کہنے پر ہی اس کے ذہن میں صبح والا منظر چلنے لگا ساتھ ہی عالم شاہ کا انداز یاد کر کے اس نے جھر جھری لی کچھ نہیں بس شاید لپسٹک کی وجہ سے ذہن میں جو سب سے پہلا بہانہ بنا اس نے بتا دیا لیکن پریشے کی شرارتی نظریں ابھی تک اسی پر ٹکی ہوئی تھی کون سی لپسٹک ہاں وہی لپسٹک جو تم سمجھ رہی ہو آئیرہ باتیں تو اس سے کر رہی تھی لیکن نظریں بار بار سر جھگائے بیٹھی کسوہ پر جا رہی تھی جو خاموش بیٹھی ہوئی تھی اور اس ٹیپ ریکارڈ پر یہ خاموشی اچھی نہیں لگ رہی تھی اس وقت وہ تینوں ہی بے حد حسین لگ رہی تھی لیکن کسوہ پر ایک الگ ہی روپ آیا تھا جو اسے مزید حسین بنا رہا تھا کیا باتیں تم خاموش کیوں ہو موتسیم نے اپنے برابر بیٹھی پریشے سے کہا جس نے اس کی لائی ہوئی گولڈن اور براؤن کمبینیشن کی میکسی پہنی ہوئی تھی یہ کلر اس پر سج رہا تھا خود وہ بھی کسی سے کم نہیں لگ رہا تھا اس نے بلیک کلر کا تھیری پیس پہنا ہوا تھا بال جیل سے سیٹ کیے ہوئے تھے اور کوٹ میں ریڈ کلر کا رومان لگایا ہوا تھا میرا مور آف ہے مجھ سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ تو ویسے بھی رہتا ہے اس نے بربراتے ہوئے کہا جس پر پریشے کے کان کھڑے ہو چکے تھے کیا کہا تم نے کچھ نئی مور کیوں آف ہے تم جانتے تھے نا آج انہ اور وسی کا ولیمہ ہے اسی لئے تم نے جان بوجھ کر آج کی تاریخ اپنے ولیمہ کے لئے رکھی تھی تاکہ میں وہاں نہ جاؤں پی وی ہماری شادی کی تاریخ تمہاری اس بھائی کی تاریخ رکھنے سے پہلے رکھی جا چکی تھی ہاں یہ ہو سکتا ہے اس نے خود اپنا ولیمہ اسی دن رکھا ہوگا تاکہ تمہارا اور اس کا سامنا نہ ہو اور بقول تمہارے میں نے اس لئے آج کی تاریخ رکھی ہے کہ تم جانا سکو تو ایسا کچھ نہیں ہے تم جب چاہے جہاں چاہے جا سکتی ہو میں تم پر اعتبار کرتا ہوں میں جانتا ہوں تم مجھ سے دور جانے کی کوشش تو کر سکتی ہو لیکن میری امانت میں خیانت نہیں کر سکتی اس کے کہنے پر پریشے نے اپنا چہرے کا روک موڑ کر اس کی طرف دیکھا ہاں یہ تو سچ تھا وہ اس سے دور جانے کی کوشش ضرور کرے گی لیکن اب وہ اس کی امانت تھی اور اس کی امانت میں خیانت وہ بلکل نہیں کرے گی اسے خود بھی پتہ نہیں چلا کب اس کے لب مسکراہت میں ڈھل گئے اس کے مسکراہت کا بھی کیا مطلب سمجھوں اس نے اس کے کان کے قریب سرگوشی کی تھی اس نے چونک کر اسے دیکھا کچھ بھی نہیں کہتے ہوئے وہ اس سے تھوڑے فاصلے پر ہو کر بیٹھ گئی اس میریج ہال میں تین سٹیج بنائی گئے تھے تینوں جوریوں کے لیے جہاں اس وقت وہ براجمان تھی براجمان تھے کیا مسئلہ ہے کیوں خود سے بڑھ بڑھاتی جا رہی ہو اسے مسلسل خود سے بولتا دیکھ کر عالم نے تب کر کہا جس پر آئیرہ نے اپنا چہرہ اس کی طرف موڑ کر گھور کر اسے دیکھا مجھے تم پر بہت غصہ آ رہا ہے کیا بولا ذرا پھر سے بولو اسے گھورتے ہوئے عالم نے اپنا چہرہ اس کے قریب کر لیا آہ آپ پر غصہ آ رہا ہے ہاں اب بولو غصہ کیوں آ رہا ہے ولیمے پر شلوار کمیس کون پہنتا ہے عائرہ نے ایک نظر اس کا مکمل جائزہ لے کر پھر سے اپنے چہرے کا روخ موڑ لیا اس نے وہی سوٹ پہنا ہوا تھا جو عالم نے اسے مال میں دلوایا تھا وہ کبھی بھی یہ سوٹ نہیں پہنتی اگر عالم اسے دھمکی نہیں دیتا اس کی دھمکی سے ڈر کر اس نے یہ سوٹ زیبتن کیا تھا اور جب سے وہ یہاں بیڑھی تھی وہ مسلسل اسے دیکھ رہا تھا بقول آئرہ کے گھور رہا تھا جبکہ وہ تو اس کی گھورتی نظروں کی وجہ سے اسے گھور بھی نہیں پا رہی تھی ورنہ اس وقت اسے عالم شاہ پر بے انتہا خصہ آ رہا تھا جو اپنے ولیمے پر بھی کمیس شلوار پہن کر آ چکا تھا لگ تو وہ ہمیشہ کی طرح بہت خبرو رہا تھا ڈارک بلو کلر کے کمیس شلوار پر اس نے بلیک کلر کی شال کندوں پر ڈالی ہوئی تھی اور ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے بیٹھا ہوا وہ شخص کسی ریاست کا شہزادہ ہی لگ رہا تھا میری جان تو مجھے اس وقت دیکھ رہی ہو کہ میں نے کمیس شلوار پہنا ہوا ہے وہ بھی اپنے ولیمے پر پھر بھی پوچھ رہی ہو کہ کون پہنتا ہے بلکل کیونکہ عالم شاہ ہمیشہ منفرد کام کرتا ہے کر سکتے ہیں بلکل اور ایسا منفرد کام صرف عالم شاہ ہی کر سکتا ہے اور اس ٹیج سے اتر کر لوگوں سے ملنے چلا گیا آئیرا نے مسکلاتے ہوئے اس کی پشت کو دیکھا وہ پیارا لگ رہا تھا بہت پیارا لیکن وہ اس کی تعریف نہیں کرنے والی تھی جب تک وہ بلکل نہیں اس غم کو بھلا دیتی کہ اس کا شوہر اپنے ولیمے پر کمیس شلوار پہن کر آیا تھا کیوں اپنا یہ حسین چہرہ بگاڑ کر اداسی بھرا مو بنا کر لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کر رہی ہو مم میں تو کچھ نہیں کر رہی بلکل اس بار واقعی میں کچھ نہیں کر رہی ہو بلکہ تمہارے چہرے کے ایکسپریشن یہ سارے کام کر رہے ہیں اپنے بابا کو دیکھا ہے تم نے صبح سے تمہارا یہ لٹکا ہوا مو دیکھ کر وہ پریشان ہو رہے ہیں اسیم نے آہستہ سے اسے سخت لہجے میں کہا اور اس کا یہ سخت لہجہ کسوا کی آنکھیں نم کر چکا تھا سب کو اپنی پریشانی دکھ دکھ رہی ہے کوئی مجھ سے کیوں نہیں پوچھ رہا پہلے میری زبرستی شادی کروا دی اور اب بول رہے ہیں کہ زبرستی ہس کر بھی دکھاؤ وہ بھیگے ہوئے لہجے میں کہہ کر آنکھوں میں موجود آنسوں کو مشکل سے روکنے کی نکلنے سے روک رہی تھی اور ایسا کرتے ہوئے اس کا دلکش سرابہ مسید دلکش لگ رہا تھا اس کی نصے بس اپنی ماسکم بیوی پر جمی ہوئی تھی جو لائٹ بلو کلر کی میکسی میں پری لگ رہی تھی بلیک کلر کی تھیریپی سوٹ میں ملبوس اسیم کے برابر بیٹھی وہ ماسکم سی پری لگ رہی تھی بن کرو یہ رونا لوگ دیکھیں گے تو کیا سوچیں گے اسیم نے آہستہ سے اسے کہا کیونکہ کسوہ کی اتنی کوشش کے باوجود بھی بار بار وہ موتی آنکھ سے گرے ہی جا رہے تھے میری یہ غلطی نہیں ہے یہ خود ہی گر رہے ہیں اچھا تو ان سے کہو کہ یہ رک جائیں کیونکہ اگر یہ نہیں رکے تو میں اس بھری محفل میں کچھ ایسا کروں گا جو تمہیں شرم کے مارے یہاں بیٹھنے بھی نہیں دے گا پھر شاید تمہارے یہ آنسو رک جائیں اس کے کہنے پر کسوانے جلدی سے اپنے آنسو صاف کیے مجھے ولی میں کے بعد کام سے جانا ہے کچھ دیر ہو جائے گی لیکن میرے آنے سے پہلے چینج مت کرنا ورنہ کل سے زیادہ برا پیش آؤں گا سمجھ آئی بات اس کے کہنے پر کسوانے معصوم بچوں کی طرح اپنا سر زور رور سے ہلا دیا جیسے کہنا چاہ رہی ہو کہ میں آپ کی بات سمجھ گئی تم اس وقت یہاں کیا کر رہی ہو آواز پر اس نے مڑ کر دیکھا جہاں حفظہ کھڑی تھی اس کے ہاتھ میں پانی کا جگتا یقیناً وہ یہی لینے آئی تھی کچھ نہیں بس ایسے ہی اندر کمرے میں گھٹن محسوس ہو رہی تھی وسی تم اس نے کچھ کہنا چاہا لیکن وسی اپنا ہاتھ اٹھا کر اسے روک چکا تھا پلیز بھابی ابھی میرے بارے میں کوئی بات مت کیجئے گا آپ بتائیں آج پری کا والی ما تھانا آپ وہاں گئی تھی ہاں میں یہاں رہنا چاہتی تھی لیکن خالہ کوئی بات نہیں کیسی ہے وہ خوش ہے اس کے انداز میں بیچینی تھی اور وہ بس یہ جاننا چاہتا تھا کہ حفظہ کہہ دے کہ پریشے خوش نہیں ہیں اور اس کے پاس ایک وجہ ہو جائے اسے موتسم سے الگ کرنے کی وسی اس کی شادی ہو چکی ہے اور تمہاری بھی پریشے اگر میری بہن ہے تو اینہ بھی یہ ہے اور میں نے ہمیشہ دونوں کے لیے ایک جیسا سوچا ہے اور میں اب بھی یہی چاہوں گی کہ پریشے اپنے گھر میں خوش رہیں اور اینہ اپنے تم کوشش کرو اسے بھولنے کی مشکل ہے ناممکن نہیں چلو شاباش کمرے میں جاؤ جی جا رہا ہوں اس کے کہنے پر وہ گہرا سانس لے کر وہاں سے چلی گئی اسے پتا تھا وسی ساری رات یہاں پیٹھا رہے گا لیکن اپنے کمرے میں نہیں جائے گا جہاں اینہ بیٹھی اس کا انتظار کر رہی ہوگی اپنے کمرے میں آتے ہی اس نے پہلا کام کپڑے بدلنے کا کیا اپنا نائٹ سوٹ نکال کر اس نے چینج کیا وہ عالم کے آنے سے پہلے ہی سو جانا چاہتی تھی لیکن بری قسمت کے اس کے واشم سے نکلتے ہی وہ آ چکا تھا اور اسے دیکھتے ہی وہ پیشانی پر اس کے پیشانی پر بل پڑ چکے تھے کیا ہوا ہائیرا نے ناسمجھی سے اسے دیکھتے ہوئے کہا جب اس کے قریب آ کر اس نے اس کے دونوں ہاتھ اس کی کمر پر باندھ کر اسے اپنے بے حد قریب کر لیا اتنا کہ ان میں اب چند انچ کا فاصلہ بھی نہیں رہا تھا کہ کیا کر رہے ہو میرے آنے سے پہلے تم نے کپری بھی بدل لیے مجھے ٹھیک سے خود کو دیکھنے بھی نہیں دیا مجھے پتا نہیں تھا آپ کو مجھے دیکھنا ہے ورنہ میں چینج نہیں کرتی خیر اب تو تم کر چکی ہو تو اس کی سزا بھی تمہیں ملے گی اس کی سزا لوگ اس کی سزا لفظ بولنے پر آئیرا کی جان اٹک چکی تھی کیا سزا اس کی بات کا بینہ کوئی جواب دیا عالم نے اس کی پہنی ہوئی شٹ کا پہلا بٹن کھولا اور اس کی اس حرکت پر اس نے گھمرا کر اس کی گرفت سے اپنا ہاتھ چھڑانا چاہا کیا کر رہے ہیں اس نے بمشکل لفظ ادا کیے لیکن اس پار بھی اس نے بنا کوئی جواب دیئے آئیرا نے سختی سے اپنی آنکھی میچ لی پہ پلیز مت کریں اس نے آنکھی میچ کر کہا جس پر عالم اس کی گردن پر جھگ گیا اور نرمی سے وہاں پر اپنا لفظ چھوڑنے لگا اس کی نرمی سختی میں بدل گئی اور پھر آئیرا کو اپنی گردن پر جلن کا احساس ہوا اس کے موسے سسکی نکلی لیکن وہ کچھ کر بھی نہیں سکتی تھی کیونکہ دونوں ہاتھ اس ظالم کی قید میں تھے عالم نے اپنا چہرہ اس کی گردن سے نکالا اور مسکواتے ہوئے اس کی گردن پر اپنا چھوڑا ہوا نشان دیکھنے لگا جہاں آئیرا بنا دیکھے جانتی تھی جتنی جلن اس کی گردن پر ہو رہی ہے یقینا خون کی بوند بھی نکل چکی ہوگی عالم نے اس کے ہاتھ چھوڑے اور اس کے ایسا کرتے ہی وہ بیٹ کی طرف بھاگ گئی نظر اپنی کلائی پر گئی جہاں عالم شاہ کی سختی کا نشان موجود تھا تمہیں بتانا تھا کہ کل ہم کل ہاں مجھے پتا ہے اممہ ساہی مجھے بتا چکی ہے کہ کل ہم گھومنے جا رہے ہیں اس کے کہنے سے پہلے ہی آئیرہ نے کہہ دیا یہ بات اسے فرین بیگم نے پہلے ہی بتا دی تھی کہ ولیمہ کے اگلے روز عالم اسے گھومانے لی کر جائے گا اور جب سے وہ بہت ایکسائیٹیڈ تھی اچھا تو تمہیں پتا ہے ہاں میں نے پیکنگ بھی کر لی ہے الماری کھولیں گے تو بیک رکھے ہوئے مل جائیں گے میں نے دونوں کی پیکنگ کر لی ہے گھومنے کا سن کر وہ اتنی خوش ہوگی یہ اسے اندازہ نہیں تھا اسے تو لگا تھا کہ اس معاملے میں بھی زبرستی کرنی پڑے گی تم خوش ہو بہت ویسے ہم کہاں جائیں گے بہت سی جگہ پر لاہور مری اسلام آباد اس کے کہنے پر آئیرہ کی مسکاہت دھیمی ہوئی آف آئیرہ تم نے کیسے سوچ لیا کہ عالم شاہ تمہیں پاکستان سے باہر لے جائے گا اس نے بربراتے ہوئے کہا جو عالم بھی سن چکا تھا تمہیں باہر جانا ہے پاکستان اتنا پیارا ہے مجھے لگا تھا تم خوش ہوگی نہیں میں بس یہ سوچ رہی ہوں کہ آپ مجھے پاکستان ٹور پر لے کر جا رہے ہیں مجھے لگا ہم کہیں اور جائیں گے لیکن پھر بھی میں بہت خوش ہوں پتا ہے میں نے آج تک کراچی کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا تو میرے لئے تو لاہور اسلام آباد دیکھنا بھی لنڈن پیریس دیکھنے جیسا ہوگا میں جلدی سے سو جاتی ہوں تاکہ جلدی اٹھ جاؤں اٹھ جاؤں اپنے چہرے پر کمبل ڈال کر وہ مکمل سونے کی تیاری کر چکی تھی اس کے بچوں جیسے انداز کو دیکھ کر عالم کے لبوں پر تبسم بکھرا اپنے کمرے میں آ کر اس نے کافی حیرت ہوئی کیونکہ خلاف توقع اس کی بیوی بیٹ پر بیٹھی یقینا اس کا ہی انتظار کر رہی تھی اسے تو لگا تھا وہ اب تک سو چکی ہوگی لیکن اس نے تو کپڑے بھی نہیں بدلے تھے کیا بات ہے بیوی تم میرے انتظار میں بیٹھی ہو ہاں میں تمہارے انتظار میں بیٹھی تھی مجھ سے جھوٹ جھوٹ مت بولیے گا میں نے خود تمہیں خود کسی سے فون پر بات کرتے ہو اس کا مجھ سے جھوٹ مت بولنا قسم لے لو یار اچھا خاصا شریف بندہ ہوں میرا کوئی چکر وکر نہیں چل رہا محتسم میں اس طرح کی کوئی بات نہیں کر رہی ہوں اس نے اپنا لہجہ نورمل رکھتے ہوئے کہا اچھا تو پھر ارادے کچھ اور ہیں جو میرا انتظار ہو رہا تھا شرارت بھری آنکھوں سے محتسم نے اپنے سامنے کھڑی پری کو دیکھا میں نے تمہیں بات کرتے ہوئے سنا تھا تم کس چیز کے ٹکٹ بک کروا رہے ہو اگر تمہارا ارادہ مجھے اپنے ساتھ کہیں لے جانے کا ہے تو میں تمہارے ساتھ کہیں نہیں جاؤں گی میں تمہیں لے جا کر بھی کیا کروں گا میں تمہیں گھورتا رہوں گا اور تم اپنے اوپر پورا کمبل ڈال کر سوتھی رہو گی اگر اسی چیز کے لیے پیسے ضائع کرنے ہیں تو یہ کام تو یہاں بھی بہت اچھے سے ہو رہا ہے کہتے ہوئے اس نے اپنی گھڑی اتار کر سائٹ پر رکھی تم مجھے اپنی ان باتوں سے بہلا نہیں سکتے میں تمہیں نہیں بہلا رہا میں نے ٹکٹ بک کروائے تھے ترگی کے وہ بھی اسیم اور کسوہ کے لیے کے لیے یہ چھوڑا سا گیپ دیا ہے ہاں عالم بھی جا رہا ہے اسیم بھی جا رہا ہے تو دادہ سائی کا حکم تھا حکم ہے کہ ہم بھی جائیں میں کہیں نہیں جاؤں گی اس نے اپنے دونوں ہاتھ سینے پر باندھ کر کہا ہم کہیں نہیں کراچی جا رہے ہیں اسیم کی غیر موجودگی میں میں آرام سے کام بھی کر لوں گا اور سب کی نزدوں میں ہمارا ہانیمون بھی ہو جائے گا اور تم چاہو تو اپنے گھر والوں سے بھی مل لینا اپنے کپڑے نکال کر وہ واشن میں جانے لگا جبکہ پریشے تو بس حیرت سے اس کی ہر بات سن رہی تھی اس نے ساری پلاننگ پہلے ہی کر لی تھی بیوی یہ مت سمجھنا میں تمہیں کراچی پر ٹرخا رہا ہوں جب ہمارے بیچ کی یہ دوریاں مٹ جائیں گی نا تب میں تمہیں فرانس لے کر جاؤں گا اور وہاں جا کر اچھے سے اتنا ہانیمون مناؤں گا ابھی تمہیں لے جانے کا کیا فائدہ بات ملے جاؤں گا جب تم مجھ سے راضی ہوگی تاکہ ہمارے پیار بھرے ان لمحوں میں ہمیں کوئی ڈسٹرپ نہ کرے اس کی بات سن کر پریشے کے کان کان تک پریشے سرخ ہو چکی تھی اور اس کا سرخ چہرہ دیکھ کر کمرے میں موت سم کا کہہ ہاں گنجا جلدی کرتے ہوئے بھی اس نے آنے میں بہت دیر ہو گئی تھی حویلی میں داخل ہوتے ہی وہ تیز تیز قدم اٹھا تھا اپنے کمرے کی جانب چلا گیا جہاں کا منظر دیکھ کر عسیم کے لبوں کو مسکراہت نے چھوا موسیقا